السلام علیکم ایورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار مینگو آئس کریم کی ریسیپی جس کو آپ کم وجٹ میں گھر پہ بنا کے زیادہ لوگوں کو سرف کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ کھانے میں بھی بہت مزیدار ہوتی ہے اس ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے آپ بزار سے بہتر آئس کریم گھر پہ بنا سکتے ہیں چلیں جی ویڈیو دیکھنے سے پہلے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کومنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں سب سے پہلے ہم انگریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں یہاں میں نے تین ادد بڑے سائز کے آم لیے ہیں یہ اچھے سے پکے ہوئے اور میٹھے ہیں کوشش کریں کہ کم سے کم دھاگوں والے آم میں استعمال کریں دو مینگوز کو ہم پیوری بنانے کے لیے استعمال کریں گے اور ایک مینگو کے ہم چنکس کاٹ لیں گے تین سے چار کترے میں یہاں مینگو ایسنس کے یوز کروں گی یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں دو کپ میں نے یہاں ویپنگ کریم کے لیے ہے یہ اچھے سے تھنڈی کی ہوئی ہے آپ کسی بھی برینڈ کی یوز کر سکتے ہیں 3 4th کپ میں نے یہاں کنڈینسٹ میلک لیا ہے آپ اس کے جگہ شوگر پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں جو ویپنگ کریم اور مینگوز ہم یوز کر رہے ہیں وہ بھی میٹھے ہوتے ہیں اس لیے کنڈینسٹ میلک کی اتنی کوانٹیٹی بلکل پاپیکٹ ہے باقی آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میٹھا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں 1 4th کپ بوائل کیا ہوا تھنڈا دودھ لیا ہے جس میں ہم کلر مکس کر کے یوز کریں گے ایک چھٹکی ییلو فوڈ کلر کی لیے ہے آپ اس کی جگہ لیکوڈ فوڈ کلر بھی یوز کر سکتے ہیں چلیں جی آئسکرین بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم سٹیپ نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم مینگوز کو پیل آف کر لیں گے ان کا چھلکہ اچھے سے اتار لیں گے مینگوز جو آپ نے یوز کرنے ہیں وہ اچھے سے پکے ہونے چاہیے اور میٹھے ہونے چاہیے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے مینگو کی بہت سارے اقسام پائی جاتی ہیں آپ کوئی بھی مینگو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی مینگوز کے ہم نے چھلکے اچھے سے اتار لیے ہیں اب ہم ان کو کٹ لیں گے دو مینگوز کو ہم رفلی کٹ لیں گے کیونکہ ہم نے ان کو پیوری بنانے کے لیے استعمال کرنا ہے اس لیے آپ ان کو کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں گٹلی کے اوپر سے فروٹ اچھے سے اتار لیں گے کوئی بھی چیز آپ نے ضائع نہیں کرنی تھرڈز والے مینگوز ہم بلکل بھی یوز نہیں کریں گے کیونکہ آئس کریم کھاتے ہوئے جب تھرڈز موں میں آتے ہیں تو بلکل بھی اچھے نہیں لگتے اس لیے پلین مینگوز یوز کرنے کی کوشش کریں اس سائز کے دو مینگوز سے ڈیڑھ سے دو کپ پیوری آسانی سے بن جاتی ہے چلیں جی مینگوز ہم نے اچھے سے کٹ لیے ہیں چلیں جی مینگوز کو ہم نے چنکس میں کٹ لیا ہے ان کٹ کیے ہوئے مینگوز کی ہم پیوری بنا لیں گے جس کے لیے ہم ان مینگوز کو بلینڈنگ جگ میں شفٹ کریں گے اس میں ہم کوئی بھی پانی وغیرہ شامل نہیں کریں گے بس مینگوز کو ہم بلینڈ کر لیں گے اور ان کی ایک اچھی سی پیوری تیار کر لیں گے مینگوز کو آپ نے اچھی طرح گرائنڈ کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی چنکس وغیرہ نہ رہیں یہ اچھے سے گرائنڈ ہو کے سمودھ سی پیوری تیار ہو جائے چلیں جی مینگو پیوری ہماری اچھے سے تیار ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گے اور آئس کریم بنانے کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے میں نے ایک بڑے سائز کا بول لیا ہے اس میں میں ویپنگ کریم شامل کروں گی ویپنگ کریم اچھے سے تھنڈی ہونی چاہیے اب ہم اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے اچھی طرح بیٹ کریں گے جب تک یہ فلفی نہیں ہو جاتی آئس کریم بنانے کے لیے میں یہاں ویپنگ کریم یوز کر رہی ہوں یہ نارمل ڈیری والی کریم نہیں ہے ویپنگ کریم وہ کریم ہوتی ہے جس کو ہم کیک پہ لگانے کے لیے یوز کرتے ہیں اس لیے آپ نے نارمل ڈیری والی کریم نہیں یوز کرنی یہ دیکھیں جی دو سے تین منٹ بیٹ کرنے کے بعد یہ اس کنڈیشن میں آ چکی ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری کریم اچھی طرح بیٹ ہوئی ہے یا نہیں اس کے لیے ہم اس کو چیک کریں گے سپیچولا کے اوپر کریم کو اٹھائیں گے اس کو اُلٹا کریں گے اگر یہ نیچے نہیں گرتی اس کا مطلب ہے کہ ہماری کریم اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح بیٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں کنڈینسٹ ملک شامل کریں گے اس کی ریسیپی میں بہت جلدی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ادروائز یہ مارکٹ میں بھی بہت ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے کنڈینسٹ ملک شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کنڈینسٹ ملک شامل کرنے کے بعد کریم کو ہم نے بہت زیادہ اوور بیٹ نہیں کرنا بس اتنا بیٹ کرنا ہے کہ کنڈینسٹ ملک اس میں اچھے سے مکس ہو جائے چلنج اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم بیٹر کو اچھے سے کلین کر کے سائٹ پہ کر دیں گے کیونکہ بیٹر کا کام اب ختم ہو چکا ہے سپیچولا سے بال کی سائٹز اچھی طرح ساف کریں گے یہ دیکھیں جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کریم سپیچولا کے اوپر اچھے سے سٹے کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اچھے سے بیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں مینگو پیوری شامل کریں گے جس کو ہم نے پہلے ہی بنا لیا تھا اس کو آئس کریم کے بیٹر میں اچھے سے مکس کر لیں گے ان کو ہم نے آپس میں اچھے سے مکس کرنا ہے کیونکہ آئس کریم کا بیٹر اور مینگو پیوری جتنی اچھی طرح ایک دوسرے میں مکس ہوں گی اس کا ٹیسٹ اتنا ہی مزید انہینس ہو کے آئے گا چلنجین کو ہم نے آپس میں اچھی طرح مکس کر دیا ہے اب ہم فوڈ کلر کو دودھ میں مکس کریں گے فوڈ کلر ہم اس لیے ایڈ کر رہے ہیں تاکہ مینگو آئس کریم میں ایک اچھا سا مینگو کا کلر آ جائے اگر آپ آرٹیفیشل کلر پسند نہیں کرتے تو اس کو سکیپ بھی کر سکتے ہیں چلنجین اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کریم میں شامل کر دیں گے تین سے چار کترے اس میں ہم مینگو ایسنس کے شامل کریں گے اس سے آئس کریم میں مینگو کا بہت اچھا فلیور اور خوشبو آئے گی ان تمام چیزوں کو آپس میں اچھی طرح مکس کر کے آئس کریم کا ایک اچھا سا بیٹر پرپیئر کر لیں گے یہ دیکھیں جی تمام چیزیں آپس میں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب ہم اس میں مینگو چنگس شامل کریں گے فوڈ کلر مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے ایک پینچ اور شامل کر دی تھی تو ٹوٹل ہم نے ون فورت ٹی سپون فوڈ کلر شامل کیا ہے اس میں چلیں جی ان سب چیزوں کو آپس میں اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی سب چیزوں کو ہم نے آپس میں اچھی طرح مکس کر کے مزیدار سا آئس کریم کا بیٹر پرپیئر کر لیا ہے اب ہم اس کو آئس کریم کنٹینر میں شفٹ کریں گے آئس کریم جمعنے کے لیے آپ کسی بھی طرح کا کنٹینر یوز کر سکتے ہیں میں یہاں اس طرح کا پلاسٹک کا کنٹینر یوز کر رہی ہوں اس میں ہم اپنا ریکوائیڈ بیٹر شفٹ کریں گے اور اس کو اوپر سے اچھی طرح لیول کر لیں گے تاکہ آئس کریم دیکھنے میں اچھی لگے رف نہ لگے اس کو ہلکا سا ٹیپ ٹیپ کریں گے تاکہ ائر ببلز ریموو ہو جائیں تھوڑے سے مینگو چنگس اس کے اوپر سپرنکل کر دوں گی تاکہ یہ دیکھنے میں مزید اچھی لگے چلیں جی مینگو چنگس میں نے اچھے سے سپرنکل کر دیئے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح کور کر لیں گے باقی کا لیفٹ آور آئس کریم کا بیٹر ہم لوف مولڈ میں شفٹ کر لیں گے اس میں بھی بہت اچھے سے آئس کریم بن جاتی ہے آپ اس طرح کا کنٹینر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بھی اچھے سے لیول کرنے کے بعد اس کے اوپر مینگو چنگس سپرنکل کر دیں گے چلیں جی مینگو چنگس ہم نے اچھے سے سپرنکل کر دیئے ہیں اب ہم اس کو کلنگ شیٹ کی مدد سے ریپ کر لیں گے آئس کریم کو آپ نے جب بھی فریزر میں فریز ہونے کے لیے رکھنا ہے تو اس کو اچھے سے کور کر کے ہی رکھنا ہے چلیں جی ہمارا آئس کریم مولڈ فریزر میں جانے کے لیے اچھے سے ریڈی ہے چلیں جب ہم ان دونوں کنٹینرز کو آٹھ سے دس گھنٹے یا اوور نائٹ فریزر میں رکھ دیں گے فریز ہونے کے لیے یہ دیکھیں جی اوور نائٹ کے بعد میں نے دونوں کنٹینرز کو فریزر سے نکال لیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہماری آئس کریم کتنی مزیدار بن کے تیار ہو چکی ہے ہماری آئس کریم اچھے سے فریز ہو گئی ہے اب ہم اس کو سرف کر لیں گے جب بھی اپنے آئس کریم سرف کرنی ہو آئس کریم سکوپ کو پہلے پانی میں ڈپ کر لیں پھر آئس کریم کا سکوپ بنائیں اس سے آئس کریم بہت سموتھلی نکل آتی ہے بار بار سکوپ کو پانی میں ڈپ کرتے جائیں گے اور آئس کریم سکوپ نکالتے جائیں گے یہ دیکھیں جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بزار سے بہتر آئس کریم ہم نے کتنی آسانی سے گھر پہ تیار کر لی ہے اور یہ بہت ہی کم بجٹ میں ہم نے بنائی ہے آپ اس کو دس سے بارہ لوگوں کو آرام سے سرف کر سکتے ہیں آپ بہت ہی بیسک اور سمپل سے تین انگریڈنٹس کے ساتھ گھر پہ یہ پیور آئس کریم بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو دعوتوں میں بنا کے گھر والوں کو رشتہ داروں کو دوستوں کو سرف کریں انشاءاللہ سب کو بہت اچھی لگے گی کوئی بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا چلیں جی ویڈیو آپ نے پوری دیکھ لی ہے اب جلدی سے اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور کمنٹس بوکس میں مجھے اپنا فیڈبیک دینا مت بھولئے گا ملتے ہیں جی اگلی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہے میرے انسٹرگرام پیج کو ضرور فولو کریں تاکہ آپ کو نئی نئی اپ ڈیٹس ملتی رہیں تب تک کے لیے جی اللہ حافظ